السلام علیکم انسان اس دنیا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں اور اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہر انسان فکر مند بھی رہتا ہے اور سخت محنت بھی کرتا ہے لیکن آج ہم آپ کو چھے ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے پیچھے انسان کو نہیں بھاگنا چاہیے کیونکہ ان کے پیچھے بھاگ کر اور اس سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو جل سے جل مل سکے نمبر چھے انسان کا اپنے ماضی سے صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ اس کے اچھے واقعات کو یاد کر کے خوش ہو اور برے واقعات سے سبق لے اور سیکھے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے پاسٹ کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں ان کو اپنے حال سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی انسان کو اپنے ماضی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اگر آپ اپنے ماضی کے قیدی بن جائیں گے تو آپ پیچھے جائیں گے آگے نہیں نمبر پانچ آپ خوشی کے پیچھے مت بھاگیں جملہ بڑا عجیب سا ہے آپ کہیں گے کیا غلط بات کر رہا ہے جی ہاں خوشی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ خوش ہوا جاتا ہے انسان جتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا اسے اتنے ہی خوشی ملے گی خوشی کام کرنے بلکہ اچھے کام کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے خوشی کا دوسرا نام دلی اتمنان ہے جو اللہ تعالی انسان کو دیتے ہیں وہ بھی جب انسان اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے نمبر چار اپنی زندگی میں اس بات کا خیال نہ رکھیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر اس کے پیچھے بھاگیں گے کہ لوگوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے تو آپ لوگوں کی مرضی کے غلام بند کر رہ جائیں گے اور وہ آپ پر اپنا حکم چلائیں گے کسی بھی معاملے یا کسی بھی کام میں سب سے پہلے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اپنی رائے کو اہمیت دیں نمبر تین ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں یہ کہہ کہہ کر کہ میری بات سنو میری بات سنو ایسے کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا اور آپ کو کوئی توجہ نہیں ملے گی کیونکہ توجہ اور حزت صرف اپنی سنانے اور اس کی بھیک مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ دوسروں کی بات سننے اور ان کو اہمیت دینے سے ملتی ہے سوشل میڈیا لوگوں میں توجہ اور مشہور ہونے کی خواہش کی سب سے بڑی وجہ ہے لہذا آپ کو لوگوں میں مشہور ہونے کی فکر بھی نہیں ہونی چاہیے نمبر دو زندگی میں پیسے کو ڈھونڈنا چاہیے لیکن پیسے میں زندگی کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے بات یہ ہے کہ اگر انسان صرف مال اور پیسے کمانے کو اپنی اولین ترجیح بنا لیتا ہے تو وہ کھجل خوار ہو کر رہ جاتا ہے اسی لئے پیسے کو ہمیشہ دوسری یا تیسری پرارٹی پر رکھیں پیسے سے محبت نہ کریں بلکہ اس کام سے محبت کریں جس سے پیسہ آتا ہے نمبر ایک دوسروں کے خوابوں کے پیچھے مت بھاگیں ہمیشہ اپنے خوابوں اور ارادوں پر اپنا فوکس رکھیں اگر آپ کی زندگی میں آپ کے اپنے خواب ہیں تو آپ یقیناً بڑے اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی زندگی سے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فلا شخص نے تو یہ حصل کر لیا ہے وہ تو وہاں تک پہنچ گیا ہے اب مجھے بھی بلکل ویسا ہی بننا ہے تو ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں پریشانیوں اور مشکلات کا اضافہ ہی ہوگا آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں بتائیں اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کے پیچھے ہمیں نہیں دوڑنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا دوسری ویڈیو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے گا خوش رہیے آباد رہیے السلام علیکم